موسیقی بارہ نبی اول کیامت ہر مسلمان کے خون کو گرما دیتی ہے اپنے پیارے نبی سے عقیدت و محبت ہمارے خون میں شامل ہے جس کے اظہار کے لیے عاشقان رسول ایک دوسرے سے سبقت لیتے نظر آتے ہیں عید ملادن نبی کے موقع پر جہاں امارات اور بزاروں کو خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے وہیں اپنے نبی سے محبت کا اظہار کے لیے آقائے دو جہان کے غلام نے اپنے طریقے سے محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں عید ملادن نبی کے موقع پر بزاروں میں پینرز بیجز پگڑی نالین مبارک کے عکس اور دیگر خوبصورت اشیاء کی خریداری زوروں پر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالی نے پورا سال خوشی عطا فرمائے اجڑی دھرتی کو اللہ نے عباد فرمائے حتیٰ کہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بچے عطا فرمائے اس سال اس لیے اس ماہ مبارک میں علماء اکرام فوقائے اکرام بزرگان دین اولیاء کاملین زیادہ سے زیادہ خوشیوں کے اظہار کرنے کا حکم فرماتے ہیں بلکہ یہ مجرب عمل ہے کہ ہم سرکار کے ملاد پر جتنے زیادہ خوشیاں ہونائیں گے اللہ ہمارے گھروں میں اس سے زیادہ خوشی عطا فرمائے گا تو ہمیں چاہیے کہ بارہ ربیو الاول کی مناسبت سے اپنے گھروں کو اپنے مسجدوں کو مدارس کو سکولوں کالجوں دفاتر ہر جگہ پہ جشن عید ملاد نبی کا چراغہ کریں سجاوٹ کریں خیر خیرات کریں غربہ مساکین مستق یتماع کا خیال کریں حق حمزہ کو خیال کریں نبی پاک کے نام کا جشن منائیں اور زیادہ سے زیادہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے ہمیں یہ خوشی اور ان پر ترود پاک جتنا بھیجا جائے وہ کم ہیں انہوں نے ہمارے لئے اپنی امت کے لئے ہم مسلمانوں کے لئے جھولی پھیلائے ہمارے لئے ہاتھ پھیلائے کہ میری امت کے ساتھ میرے رب اس کو تنہا نہیں چھوڑنا جشن عید ملاد نبی کو جو شجذبے سے منانا ہر آشک رسول کی دلی خواہش ہوتی ہے جس کے لئے وہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوتا بارہ نبی اول ہماری زندگیوں میں نہایت اہمیت کا حامل دن ہے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اس دن کی اہمیت سے روشناس کرانے کے لئے ان کی شمولیت کو زیادہ سے زیادہ ممکن بنانا چاہیے تاکہ یہ عقیدت و جذبہ یوں ہی نسل در نسل سینہ با سینہ چلتا رہے کیمروان اقبال کرشی کے ساتھ چودری امران